پاناما لیکس کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے سپریم کورڈ میں پاناما لیکس سے متعلق درخواستوں کی سماعت جاری ہے چیف جسٹس میں ریمارکس دیا ہے کہ نیب اور ایف آئیے سمیت دیگر تحقیقاتی ادارے کوئی کام نہیں کر رہے اداروں کی ضرورت نہیں تو ان کو بند کر دیں گے ریمارکس دیے گئے ہیں عدالت کی جانب سے پاناوہ لیکس کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاناوہ لیکس سے مطارق درخواستوں کی سمات اس وقت سپریم کورڈ میں جاری ہے چیف جسٹس میں ریمارکس دیئے ہیں کہ نیب اور ایف آئی اے سمیت دیگر تحقیقاتی ادارے کوئی کام نہیں کر رہے اداروں کی ضرورت نہیں تو ان کو بند کر دیں یہ ریمارکس دیئے گئے ہیں سپریم کورڈ کی جانب سے جسٹس امیر حانی مسلم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورڈ نے کسی ادارے کو کام کرنے سے نہیں روکا جبکہ جماعت اسلامی کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پانچ سو چھپن آفشور کمپنیز ہیں صرف وزیراعظم کا احتساب نہیں ہونا چاہیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکمرانوں سے احتساب شروع ہو لیکن دیگر کو بھی نہ بکشا جائے یہ کہا گیا ہے وکیل جماعت اسلامی کے جانب سے جسٹس امیر حانی مسلم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سپریم کورڈ نے کسی بھی ادارے کو کام کرنے سے نہیں روکا پانا مالکس کیس کے حوالے سے آپ کو اپجیٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ کہیں کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تو معاملہ ٹیک اپ کیا یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ادارہ نے کوئی کام نہیں کرنا تو ان کو بند کر دے ہم نے تمام اپشن کھلے رکھے ہیں یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس او پاکستان کی جانب سے جبکہ یہ بھی ریمارکس دیا گئے ہیں کہ نیب ایف بی آر اور ایف آئی اے نے کچھ بھی نہیں کیا ادارہ نے کوئی کام نہیں کرنا تو ان کو بند کر دے یہ ریمارکس دیا گئے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے سمات اس وقت جاری ہے